بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم دہی والی چکن بنائیں گے بہت مزے کی بہت ہی کم آئل میں بنتی ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنی ریسپی یہ دیکھیں دس سے بارہ میں نے سابود لال مرچ دو ٹیبل سپون دھنیا سابود اور ایک ٹیبل سپون میں نے زیرہ لیا ہے اس کو ہم گھن لیں گے اور اس کو روزٹ کرنے کے بعد ہم اس کو گرائنڈ کر لیں گے بہت آسان بنتی ہے بہت ہی کم آئل میں بنتی ہے اس کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا میری چینل پہ جو نئے ہیں سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹس آپ لوگوں کو مل سکیں دیکھیں اس کو اب ہم بہت باریک گرائنڈ کریں گے اس کو ہم تھوڑا سا موٹا دردرہ والا جو ہوتا ہے وہ ہم گرائنڈ کریں گے اس کو یہ دیکھیں میں نے ایک پاو میں نے دہی لیا اس کو پھیٹ لیا ہے اب اس کے اندر میں یہ مسالہ آئٹ کر رہی ہوں نمک اٹ کر رہی ہوں میں ون ٹی سپون بلیک پیپر ون ٹی سپون کسوری میتھی ہاف ٹی سپون میں نے اس کے اندر حلدی پاورڈر اٹ کیا ہے اور ہاف لیمانس کو اس کو یہ ون کیجی چکنکی میں بنا رہی ہوں اس کو ہم اچھے سے میرینیٹ کر کے ایک گھنٹ ایک لیے رکھ دیں گے تاکہ چکن میں اچھا سا مسالہ جلز بھو جائے اویل اس کے اندر ایڈ کریں میں دو ٹی سپون اس کے اندر اویل ایڈ کروں گی اسی میں ہم اویل ڈال دیں گے اس کے اندر اویل بلکل نہیں ڈالیں گے دیکھیں چکن اس میں ڈال رہی ہے اس کو ہم میرینیٹ کر کے رکھ دیں گے اٹھنی مزے کی بنتی ہے اور اتنے کم آئل کی ہوتی ہے اس کو آپ ویٹ لوس میں بھی کھا سکتے ہیں اور اس کو آپ سٹارٹر کے طور پر بھی رکھ سکتے ہیں کوئی دعوت ہو کچھ ہو آپ کے گھر میں اس کو سٹارٹر کے طور پر آپ رکھیں بہت زبردست لگتی ہے یہ بالکل تکہ سٹائل میں لگتی ہے لیکن ڈیسٹ بہت ڈیفرنٹ ہوتا ہے اس کا اب ہم نے اس کے اندر ایک ٹیبل سپون ادھر گلیسن کا پیسٹ اس میں اٹ کریں میرے چینل پر جو نئے ہیں سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں ویڈیو کو اٹلیسٹ 4-5 منٹ تک واش کریں یہ دیکھیں ہمارے ایک گھنٹہ ہو چکا ہے اب ہم اس کو پتیلی کے اندر ڈالیں گے اور اس کو میں ہائی فلیم پہ پکاؤں گی بھی تاکہ جو دہی کا جو پانی ہے پانی چھوڑے گا وہ خوشک ہو جائے جلدی سے ورنہ چکن جلدی ہو جاتی ہے تو پھر ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے پھر ہم اینڈ میں دیکھیں گے اگر تھوڑی قصر ہوگی تو اس کو ہم تھوڑا 4-5 منٹ کے لئے کور کر دیں گے دم پہ لگا دیں گے ورنہ ضرورت نہیں ہوگی اتنی فلیم میں نے ہائی رکھی ہوئی ہے یہ دیکھیں کتنا سارا پانی چھوڑا ہے اس کو ہم بچللی پانی پھوشک کر لیں گے اس کو اگر آپ دعوت میں رکھنا چاہیں تو سوٹے ویجیٹیبلز اس میں لگائیں فرنٹ فرائز لگا لیں تھوڑے سے تل کر اس سے ڈیفرینٹ لک ہو جاتا ہے اور مہت اچھا لگتا ہے ٹیسٹ میں تو اتنی لا جواب ہوتی ہے کہ آپ کھائیں گے تو آپ خود کھائیں گے دیکھیں پانی ہمارا خوشک ہو جکا ہے ابھی تھوڑی سی کسر ہے ہم نے لگا دیا تھا چکن ہماری بلکل ریڈی ہے اس کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے آپ بہت پسند آئے گی میرے چینل کو جس نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ضرور بیس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹس آپ لوگوں کو مل سکیں انسٹرگرام ٹک ٹک کو بھی فالو کریں ملتے ہیں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ ٹیک کیر اللہ حافظ گیا 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 گیا